اسلام علیکم آپ کا اپنا شیف زشان احمد آپ دیکھ رہے ہیں جانی فورس پیکے آج ہم آپ کے لئے ہیں ایس پیشل چو ایس پیشل چو میں جو ہم آگے کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانی مطن روش افغانی مطن روش ہر گھر میں عید الہزاں کے موقع پر بنایا جاتا ہے تو ہم اس کی یونیک اور پوک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک کیجی مطن لینا ہے مطن جو آپ نے رہن کا یا دستی کا استعمال کرنا ہے اس چیز کے اندر 1 کیجی مطن لیا ہے اپنے دو دست پیاز ہے ثابت آپ نے ہاف کٹ کر لینے ہیں اگر آپ کے پاس مٹی کی جو ہنڈی ہے ایویلیبل ہے تو آپ اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اگر نہیں ایویلیبل تو پریشر گوکر میں بھی تیار ہو جاتا ہے ایک دو عزت ہم نے پیازہ کٹ کٹ کر دی ہیں یہ اس کے اندر ہم نے ڈال لی ہیں موٹی لاچی ڈال چینی اور بادی خطائی ایک سے ایک سے دو دو پیس چار عزت لہنگ ہے آٹھ سے دس پیس بلیک پیپر ثابت گارلک ہے جی چار عزت جنجر ہے دو سے تین پیس ثابت کٹے ہوئے گرین چلی پانچ عزت ون کے جی کی ریسپی ہے یہ پٹیٹو دو عزت ہے ہاپ ہاپ کٹ کی ہوئے اور دو عزت ٹوماتر ہے نمک آپ نے ڈال لیا ہے اس کے اندر ہاپ ٹی سپون پانی آپ نے جتنا اس کے اندر مٹن ڈال لیا ہے اتنا ہی آپ نے اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے آئل آئل اس کے اندر آپ نے ڈال لیا ہے ون ففٹی گراؤنڈ اسے اچھے سے ایک دفعہ آپ نے ہلا کر اسے جوش آئے گا تو آپ نے اسے ڈکھ دینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے سپائی کا بھی خیار رکھنا ہے اب آٹا اسے دم لگانے کے لئے جب تک اسے دم آتا ہے اس کا پانی جو جوش کھاتا ہے ہم آٹا گوند لیتے ہیں تاکہ اس کے دم لگا دیں اور اسے منیمم آپ نے ایک سے سپا گھنٹے کے تاکہ آپ نے اسے دم دے یہ آٹا ہم نے خوش کے لئے لیا ہے اگر گوندہ ہوگا ہے تو ایک پا ہم نے آٹا لیا ہے بڑا آپ نے نرم سا اسے رکھ کے گوند لینا آٹے کو یہ ہمارا آٹا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا پانی تھا وہ بائل ہویا ہے کہ نہیں پانی بائل ہو رہے جی مرا اب ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے اسے ایسے کر کے آپ نے اسے دم لگا دینا جب تک میں یہ سارا ایسے کر کے جب تک میں یہ دم لگا رہا ہوں تب تک لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں اسے سٹارٹ کریں کم از کم اسے ایک گینٹے کے لئے ہم اسے سٹیم کے اندر رکھ رہے ہیں ویلکم بیک جی ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں کم از کم ایک گینٹہ دس منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اسے سٹیم لگائے کو ہم واپس آ چکے ہیں آٹا ہمارا خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا مٹن ہے وہ بلکل ہی ریش ریش ہو گیا یا نہیں کہ گل گیا پراپ پر تو آپ نے احتیاط کرنی ہے نائف کی مدد سے کیونکہ ڈسٹر بغیرہ لے لینا کیونکہ یہ جو ہانڈی ہے وہ آپ کی بہت زیادہ گرم ہوگی ہوگی آٹھا بھی گرم ہے اس وجہ سے آپ نے احتیاط کرنی ہے لیم اس کا ہم بلکل سلو کر دیتے ہیں دھم والی آگ پر یہ بڑی احتیاط ہے آپ نے جو اس کا ہاتھ ہے وہ اتارنا ہے اپنے ہاتھ بھی بچانا ہے آپ نے موسیقی ہمارا جو مٹن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں بلکل گل گیا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ کا مٹن ہونا چاہیے تو یہ ہمارا مٹن ہے جو ہمارا مٹن ہے جو ریڈی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمنز ایک ادت بلک پیپر آپ تی سپون اور سالٹ ہے جو آپ اس کا چیک کر لیں اس کے اندر ہم سالٹ ہو لگائیں گے پہلے آپ نے زیادہ نہیں لگانا اسے چیک کر لینا اپنے ایک دفعہ ناظرین ہمارا مٹن روہش ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی جو بوٹی ہے بلکل ٹوٹنی دیکھ جاتا ہے ہم اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو اب ہم سرونگ کے لیے اسے کر رہے ہیں ہم سرونگ کے لیے اس کے لیے اسے روشا جیسکا سپرینکل جو ہے اس کے اوپر ہم نے کرنی ہے بلیک پیپر اور لیمن ڈیوز تو یہ جو مرافقانی مٹر روہ شیپ ہو ریڈی ہو چکا ہے جی کیپ واتنگ مائی چینل جانے پورا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اکسٹریسپ کے ساتھ حضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی